اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رینج آف پروجیکٹائل فرسٹیئر فیزیکس چیپٹر نمبر تری اس سے پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے پروجیکٹائل کو ڈیفائن کیا اس کے ڈیفرنٹ ایکسیز میں موشن کو ڈسکس کیا اور پروجیکٹائل کے لیے ہم نے اس کا ٹائم آف لائٹ اور ہائٹ کلکولیٹ کیا اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا پہلے آپ پچھلے وہ دو لیکچرز دیکھئے اس کے پاس آج ہمارے پاس ہے رینج آف پروجیکٹائل بچو رینج کیا ہوتا ہے ہم رینج کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں میکسیمم ہوریزونٹل ڈسٹنس کورڈ بائی پروجیکٹائل اس کالڈ رینج آف پروجیکٹائل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پروجیکٹائل موو کر رہا ہوتا ہے ائر میں تو دو طرح کے موشن ہوتے ہیں ایک اس کے موشن کا ہوریزونٹل کمپوننٹ ہوتا ہے along x ایکسز اور ایک اس کے موشن کا ورٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے along y ایکسز تو جو ہوریزونٹل ایکسز میں x ایکسز میں جتنا بھی ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ کرتا ہے پروجیکٹائل مثلا یہاں سے ہم نے پروجیکٹائل کو تھو کیا اور یہاں جا کے پروجیکٹائل نے گراؤنڈ کو ہٹ کیا تو یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹل جتنا بھی اس کا ہوریزونٹل ڈسٹنس ہے یہ والا ڈسٹنس along x ایکسز اسے ہم کہتے ہیں range of the projectile اور جو ورٹیکل ڈسٹنس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں height of projectile تو height کو ہم calculate پہلے کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں تو اس لیکچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں جی range کو calculate تو بچو range calculate کرنے کے لیے جو بڑی basic equation ہے ہمارے پاس equation of motion s is equal to velocity multiply by time distance is equal to velocity multiply by time اس کو ہم use کریں گے اب یہاں distance کی جگہ ہم کیا use کریں گے distance کی جگہ ہم use کریں گے range کیونکہ یہاں پر horizontal distance کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم range کہہ رہے ہیں اچھا اب horizontal distance کی بات ہو رہی ہے تو velocity کا کونسا component لیں گے ہم projectile کی دو direction میں velocity ہو دو x's میں velocity ہوتی ہے ٹھیک ہے x-axis میں اور y-axis میں تو جو x-axis میں جو x-axis میں جو کی velocity ہوتی ہے that is x component of یا horizontal component of velocity تو چونکہ بات بھی horizontal distance کی ہو رہی ہے اس لئے velocity کا بھی horizontal یا x component ہی لیا جائے گا تو یہاں پر ہم لکھیں گے جی velocity کی جگہ vix اور time کی جگہ ہمارے پاس time of flight آ جائے گا تو بچو یہاں پر ہم t کی جگہ time of flight پوٹ کر دیں گے تو range ہمارے پاس آ جائے گی vix یعنی کہ x component کے ساتھ کیا آئے گا cause theta اور multiply by time of flight جہاں سے اپنے projectile کو throw کیا وہاں سے لے کر جہاں اس نے ground کو hit کیا اس total flight میں جتنا time لیا projectile نے that is called time of flight اور یہ time of flight بھی ہم نے last lecture میں calculate کیا ہے تو یہاں پر ہم time of flight کی value پٹ کر دیں گے تو time of flight کی value ہم نے last lecture میں calculate کی تھی time of flight ہمارے پاس ہوتا ہے جی 2 vi sin theta over g تو یہاں پر ہم time of flight کی value پٹ کریں گے 2 vi sin theta over g اب اچھو ان کو ہم rearrange کرتے ہیں ہم ان کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 یہ vi اور vi کیا ہو جائے گا vi square اور ساتھ میں sin theta cos theta divided by g اب اس کو ہم یوں میں لکھ سکتے ہیں vi i square two sin theta cos theta over g ٹھیک ہے بچو یہ جو two sin theta cos theta ہے trigonometry میں two sin theta cos theta یہ برابر ہوتا ہے sin two theta کے یہ ایک trigonometric relation ہے آپ two sin theta cos theta کو لکھ سکتے ہیں sin two theta تو یہاں پر بچو ہمارے پاس آ جائے گا vi square two sin theta cos theta کے جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں sin two theta divided by g so this is range of projectile یہ ہم نے range of projectile calculate کر لیا تو یہاں پر بچو ہم نے velocity کا x component لیا لیکن یہ initial velocity ہے یہاں پر یہ question بھی آپ کے ذہن میں آسکتا ہے کہ ہم نے یہاں پر vf کیوں نہیں لیا velocity کا final component کیوں نہیں لیا initial component کیوں لیا تو بچو x axis میں یا horizontal axis میں جو velocity ہوتی ہے وہ اے کی force لگ رہی ہوتی جسے ہم air friction کہتے ہیں اور اس کو بھی نگلک کر دیتے ہیں اگر اس کو بھی نگلک کر دیں تو x axis میں پر کوئی force نہیں لگ رہی ہوتی پر جو x axis میں ہوتا ہے وہ inertial ہوتا ہے یعنی velocity constant رہتی ہے کوئی acceleration نہیں ہوتا اس لئے آپ initial velocity لیں یا final a کی بات دونوں velocity سیم ہوں گی کیونکہ velocity نے change ہی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے نکال لی range آپ دیکھ رہے ہیں کہ range کس پہ depend کر رہی ہے range depend کر رہی ہے sign to theta پہ ٹھیک ہے یہ theta کیا ہے یہ theta projected angle ہے یعنی کہ جب آپ نے projectile کو throw کیا تو اس وقت x axis کے ساتھ angle بنا رہا تھا that is projected angle تو یہ theta projectile angle ہے جس angle پہ ہم اسے project کیا ہے بچو range اس angle پہ depend کرتی ہے کیسے depend کرتی ہے اگر ہم یہاں پر theta کی جگہ 90 degree put sorry theta کی جگہ اگر 45 put کر دیں ٹھیک ہے تو range کیا ہو جائے گی v i square sine 2 اور theta کی جگہ ہم نے کیا put کیا جی 45 degree divided by g تو یہ ہمارے پاس آ جائے v i square sine 2 ملٹی بلا 45 کیا ہو جائے گا sine 90 over g اور آپ کو پتہ sine 90 کس کے برابر ہوتا ہے sine 91 کے برابر ہوتا ہے تو بچوں یہ answer کیا جائے گا v i square into one over g تو ہمارے پاس range آ گئی range is equal to v i square over g تو بچوں یہ کیا ہے maximum range اس طرح سے throw کرو کہ throw کرتے وقت اس کا angle of projection ہے اگر یہ angle of projection 45 degree ہو تو projectile کی range ہے وہ maximum ہوگی اچھا یہ 45 degree angle ہے جس پہ projectile کی range maximum ہوتی ہے بچوں اگر angle 45 سے کم ہوگا تو بھی projectile کی range کم ہو جائے گی اگر angle 45 سے زیادہ ہوگا تو بھی projectile کی range کم ہو جائے گی یعنی کہ 45 پہ range maximum ہے آپ angle 45 سے بڑھاؤ گے تو بھی range کم ہوگی آپ angle 45 سے کم کروگے تو بھی range کم ہوگی صرف 45 ایک 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 angle ہے جہاں range maximum ہوگی یہاں پر ایک اور بہت interesting phenomenon بنا ہے related to projectile بچو ابھی ہم نے کہا 45 ایک ایسا angle ہے جہاں range maximum ہے اگر ہم ایسا کریں مثال کے طور پر ہم 45 میں کوئی number اپنی مرضی سے کوئی بھی number آپ add کر لیں ایک ایک جو number ہم نے add کی ہے سیم اسی number کو آپ subtract کر دیں تو آپ کے پاس دو different angles آ جائیں گے اب یہ جو angle ہے 45 plus 15 یہ ہو جائے گا 60 degree اور یہ minus کریں تو یہ ہو جائے گا 30 degree دو نئے angles آگئے اب ان دو نئے angles پر اگر آپ رینج نکالیں گے تو وہ رینج کیا آئے گی سیم آئے گی اب آپ دیکھئے ہم پہلے theta 1 پہ range نکالتے ہیں تو range ہمارے پاس ہوتی ہے r is equal to vi square sine 2 theta یہ دیکھیں sine 2 theta تو theta میں 60 put کر دیں ٹھیک ہے جی 60 degree divided by g تو بچو یہ range ہمارے پاس آ جائے گی vi square sine 60 multiply by 2 sine 120 اور divided by g تو ہمارا answer آ جائے گا vi square over g اور sine 120 بچو یہ برابر ہوتا ہے 0.866 تو ہماری range کیا آگئی ہماری range آگئی vi square over g اور multiply by 0.866 اسے کہہ دیجئے equation 1 اب ہم دوسرے angle پہ range نکالتے 30 degree پہ اسے ہم r 2 کہہ لیتے ہیں تو بچو یہ ہمارے پاس آئے گا vi square sine 2 theta اور theta کے جگہ کیا آپ اٹھ کریں گے 30 degree divided by g تو بچو یہ ہمارے پاس آ جائے گا vi square sine 30 multiply by 2 یہ ہو جائے sine 60 degree divided by g تو بچو یہ بن جائے گا vi square over g اور sine 60 جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 0.866 تو بچو یہاں پر اسے کہہ دیں equation 2 اگر آپ equation 1 اور equation 2 پر غور کریں دونوں کو compare کریں تو دونوں جو ہیں وہ equal ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری range r1 is equal to r2 تو this is very interesting ٹھیک ہے بچو 45 degree کا angle projectile کیلئے ایک standard angle ہے اگر ہم اس angle سے projectile motion کا projected angle ہے اس angle سے زیادہ کریں گے تو range کم ہوگی اس سے کم کریں گے تو range کم ہوگی لیکن 45 میں اگر آپ کوئی number جمع کریں اور same وہ ہی number minus کریں تو آپ کے پاس دو different angles آ جائیں ان دونوں angles پہ range same ہوگی اور یہی ابھی ہم نے prove کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک green projectile ہے اور red projectile ہے تو بچو آپ دیکھیں جو green projectile ہے اس کا projected angle ہے 30 degree اور جو red projectile ہے اس کا projected angle 60 لیکن دونوں کی range same ہے دونوں کی range same ہے height بھی different ہے لیکن دونوں کی range same ہے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ دونوں angle 45 میں same number کو add کرنے سے اور same number کو subtract کرنے سے آئے ہیں اس کے علاوہ paper میں mcqs بھی آپ کو آسکتا ہے آپ کو different pairs دے دیے جائیں angle کے اور پوچھا جائے بتائیے ان میں سے کون سا pair ہے angles کا جس پہ range equal ranges equal آئیں گی تو ہم یہاں پر example لے لیتے ہیں for example ہمارے پاس چار different pairs اگر ہمیں دے دیے جائیں ٹھیک ہے جی ایک pair ہے جی ہمارے پاس سب سے پہلا جو pair ہے وہ ہے جی 50 ڈگری اور 45 ڈگری ٹھیک ہے پاس ہے جی 70 ڈگری اور 20 ڈگری اور ہمارے پاس ہے جی 90 ڈگری اور 60 ڈگری اب اچھو اگر آپ سے پوچھا جائیے کہ بتائیے ان میں سے کون سا pair ہے angles کا جہاں پر range equal ہے تو آپ کیسے کریں گے اس کو solve تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں 50 اور 45 کو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 45 سوری 50 جو ہے یہ 45 میں کیا add کرنے سے آیا ہے تو بچو اگر 45 میں ہم 5 add کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 50 ٹھیک ہے اب یہ 5 اگر ہم minus کریں تو آتا ہے 40 اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا ہمارا option صحیح نہیں ہے یہ option غلط ہے کیونکہ جو pair of angle بن رہا ہے وہ 50 اور 40 بن رہا ہے لیکن یہ 50 اور 45 ہے تو یہ option ہمارا صحیح نہیں ہے اگلا option ہے 60 اور 40 تو بچو اپنی دیکھنے 60 کس طرح سے آیا ہے 45 میں کون سا نمبر جمع جمع کریں کہ 60 آیا ہے تو 45 میں اگر ہم 15 جمع کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 60 تو یہ تو 60 آ گیا لیکن اگر 45 سے 15 منس کریں تو 30 آتا لیکن یہاں پر کیا ہے 40 تو یہ option بھی کیا ہے wrong 30 option ہے 70 اور 20 degree بچو 70 45 میں کیا جمع کرنے سے 20 تو یہ pair of angle درست ہے تو یہ option ہمارا correct ہے اس طرح آپ کو MC دیا جا سکتا ہے different pairs of angle دیکھ اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے کس pair of angle پر range equal ہوگی ٹھیک ہے بچو تو یہ آپ سے MC میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ range maximum کس angle پر ہوتی ہے یہ بھی as a short question آ سکتا ہے کہ range کہ maximum ہوتی ہے 45 degree پر maximum ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا range کا topic complete ہو گیا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں تین کیو اللہ حافظ